موسیقی پیپلز پارٹی کا رویہ پچھلی بار بھی متنازے اور اس بار بھی ڈیڑھ ایٹ کی مسجد ایک ایسی پوزیشن جس میں شکست واضح ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپوزیشن اپنے ہی اتحاد میں آپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے وزیراعظم کا انتخاب ہو یا صدر کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی روٹے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں بھلا اب انہیں کون منائے کیونکہ حضرت تو اب دم میدوار بن بیٹھے ہیں خیر آپوزیشن متحد رہی تو حکومت کو ٹاف ٹائم دے گی یہ اپنے اتحاد کو یہ بڑا اہم سوالیاں نشان ہے آج بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کاش ہماری خارجہ پالیسی اتنی سٹرانگ ہوتی وزیر خارجہ اگر ہوتے اور اتنا سخت موقف اپناتے اور کہہ پاتے کہ نقد بڑے شوق سے ادھار اکلی چوق سے موجودہ حکومت بجلی کی قیمت تک ایڈوانس میں کرنے جا رہی ہے تو پچھلی حکومتیں کروڑوں ڈالرز اس امید پر خرش کرتی رہی ہیں کہ تگڑی پ رقم مل جائے گی لیکن امریکہ کے اس اقدام سے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ادھار دے کر بلکل بھی اچھا نہیں کیا چلیے وزیر خارجہ بڑے کلئر ہیں کہ رقم ہماری ہے دینی تو پڑے گی لیکن والدین جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے لیے اچھی خبر اب آ رہی ہے کہ سکولوں میں دیے گائے اضافی پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے کم از کم بھی کتنے پیسے آپ کی جیب میں آئیں گے آج اس پر بات ہوگی اور واپسی سے مج مجھے یاد آیا کہ روٹی ہوئی ہوایں اور بارشیں بھی آپ جلد شہر میں واپس آئیں گی ہر طرف فودے جو لگ رہے ہیں خان صاحب وزیراعظم بننے کے بعد آپ تو ابھی تک نہیں آئے ہیں لیکن سندھ والے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کی بات پر لبائک کہتے ہوئے سارے سوبوں پر بازی لے گئے ہیں یہ ایشوز ہیں جو آج پروگرام میں ڈسکس ہوں گے لیکن پہلے آپ کو لیے چلوں گی ہیڈلائنز کے جانے صدار کی انتخاب کا ٹاؤم ڈاؤن شروع تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی پنجاب کی پیپل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع حمایت کے لیے رابطوں کا فائنل راؤنڈ مولانا فضل رحمان پیپلز پارٹی کو منانے کی آج آخری کوشش کریں گے پیپلز پارٹی آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گی عابد شیر علی پیپلز پارٹی پر برس پڑے پیپلز پارٹی نے تھوڑا گھومپا ہے جمہوری جمہوریت کے اوپر آپوزیشن جماعتیں ان کا آلائنز کو سیبرٹاج کرنے کے لیے اپنے داتی مفادات کی ایک بھینڈ چنارین کی کوشش کی ہے فضل الرحمان کچھ بھی کر لیں ان کی دال نہیں گلنے والی وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ذرا سوچیں فضل الرحمان اگر صدر بن گئے تو پاکستان کا کیا امیج باقی رہ جائے گا کی دال گلے گی نہیں تو آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ صدر بن جائے پوری دنیا کے اندر کیا امیج بنے گا پاکستان عالمشیر جنرل قمرزاوید باجوا کی وزیر اعظم حاو سامت عمران خان سے اہم ملاقات ملکی سلامتی کے امور پر سبادلہ خیال کیا گیا اسپتال میں شرجیل انام میمن کے کمرے سے شراب برامد ہونے کا معاملہ میڈیکل رپورٹ سامنے آئی شرجیل میمن کے خون سے الکوہل شامل ہونے کے شواہد نہیں ملے بوتلوں میں تھا کیا؟ رپورٹ سما نے حاصل کر لی ایک بوتل میں شہد دوسری میں زیتون کا تیل تھا جنہ اسپتال میں چیف جسٹس کو کس کی تلاش تھی؟ انور مجید کا بیٹا عبدالغنی مجید دورے کے دوران کہاں تھا؟ چیف جسٹس کے دورے کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا چیف جسٹس نے عبدالغنی مجید کا پوچھا تو کھلبلی مچ گئی راکٹر سیمی جمالی نے کہا سر عبدالغنی مجید ایم آرائی مشین میں ہے ایم آرائی مشین میں ایک شخص کا آدھا جسم اندر تھا چیف جسٹس مسکرائے اور واپس روانہ ہو گیا آکم کے کہنے پر حکم کیسے دیا؟ سیاسی لوگوں کی غلامی چھوڑ دیں ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت میں چیف جسٹس برہم وزیر اعلیہ ہاؤس کی کردار کی تحقیقات کا حکم دے دیا بولے زبانی احکامات پر تبادلہ کیسے ہو گیا؟ کیوں نہ وزیر اعلیہ پنجاب پر آرٹیکل باسٹ ون ایف لگایا جائے؟ ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس لیفٹنین جنرل فیض طلب کرنل تارک سے متعلق انکوئری کی جائے؟ اساسے ظاہر نہ کرنے والوں پر منی لانڈرنگ کیس بنتا ہے اتحساب شروع ہونے کے ڈر سے پیسہ باہر لے جایا گیا ایمنسٹری سکیم کے باوجود رقم باہر پڑی ہے دیکھتے ہیں وزیر اعلیہ کی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو حکم دینا پڑا دیں گے سپریم کورٹ میں پاکستانیوں کے بیرون امول کا ساسوں پر اسخد نوٹس کی سمات چیف جسٹس کے ریمارکس ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ نوٹسس کی فہرس طلب گورنر سٹیٹ بینک سے کہا سو لوگوں کے نام بتا دیں باقی ہم دیکھ لیں گے جتنا بیلنس اتنی بجلی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا بجلی کے پری پیڈ میٹر لگانے کا فیصلہ بجلی کی تقسیم کار کامپنیوں کو تفصیلی پلان تیار کرنے کی ہدایت بجلی چوروں اور نادر ہندگان کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ تین ماہ تک بل نہ دیا تو میٹر کارڈ دیں گے والدین جیت گئے سکول مافیا ہار گیا سکولز پانچ فیصد سے زیادہ فیص نہیں بڑھا سکتے سندھ ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا تین ماہ میں فیص واپس کریں یا پھر مہانہ میں ایججسٹ کریں عدالت کا حکم والدین کو پانچ فیصد سے زائی فیصیں ادر نہ کرنے کی ہدایت فیصلے کے بعد والدین کی ایک دوسرے کو مبارک با دیں سکول انتظامیہ والدین کو کتنے پیسے واپس کرے گی دیکھئے اسی پروگرام میں اور افغان حکومت کا وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی کو افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی کا ٹیلی فون جلال آباد میں پاکستانی کاؤنسل خانے کی سیکیورٹی بحال کرنے کی یقین دہانی پاک افغان تعلقات مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال شاہ محمود قریشی نے دورہ افغانستان کی دعوت قبول کر لی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی نمبرز بڑے واضح ہیں بڑے کلیر ہیں لیکن پھر بھی کل نائے پاکستان کے لیے نائے صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اب یہ صدر کون ہوگا صدارتی انتخاب کا کاؤنٹ ڈاؤن چکے شروع ہو گیا ہے لیکن حضب اختلاف مشترکہ امیدوار پر متفق نہیں ہو سکی ہیں بڑے مقابلے سے قبل پیپلز پارٹی مولانا فضل رحمان اور آپوزیشن جماعتیں ہیں اعتزاز احسن کے دسبردار کرانے کے لیے کوشہ ہیں پی پی اور آپوزیشن جماعتوں کے ایک دوسرے پر الزامات جاری ہیں حضب اختلاف میں بڑھتی ہوئی دوریوں کو ظاہر کرتے ہیں دوسری جانب حکومتی امیدوار آر ایف علوی کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے اور ان کی جیت کے امکانات بھی بڑے واضح دکھائی دے رہے ہیں بڑے واضح نظر آ رہے ہیں حکومتی اتحاد کو 688 ووٹوں میں سے 365 ووٹ ملنے کا امکان ہے قوید امید ہے اس کی مولانا فضل رحمان 205 اور اعتزاز احسن 118 ووٹ حاصل کر سکتے ہیں ریپورٹ اس پر دیکھئے پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں امید ہے مولانا فضل رحمان صاحب گررہ بدرہ کرتے ہیں تو چاہی صاحب انشاءاللہ پاکستان کے اگلے صدر ہوں گے دھر والے مولانا تو نہیں ہیں دھر والے تو ہم ہیں بڑی سنجیلگی کے ساتھ اس مارکے کو سر کرنے کے لئے تیار ہیں مستحدہ اپوزیشن کے پیسے کو پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے وزیراعظم کے الیکشن کے لئے انہوں نے اپنے ترپ پر ووٹ خاموش کر دیے اور عمران خان کو کامیاب ہونے کا موقع عطا کر دیا اسم ادوار برقرار رکھتے ہوئے پریزرینشل الیکشن میں بھی ان کو کامیاب بنانے کے مواقع مہیا کر رہے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں ان سے پیپلز پارٹی سے وہ اپنے امیدوار بیدوار کو مولانا فضل ورمان صاحب کی حق میں وٹرا کریں پیپلز پارٹی نے بھورا گوپا ہے جمہوریت کے اوپر لائنز کو سپوٹاج کرنے کے لئے اپنے ساتھی مفادات کی اپنے چنارے کی کوشی کی ہے مجھے امید یہ ہے کہ بھاری اکثریت سے انشاءاللہ ہم دیتیں گے بہت سارے کام کروں گا میں چین سے بیٹھنا نہیں چاہتا تو اس انتخاب میں صرف ایک دن رہ گیا اگر کچھ گھنٹے اسے کہہ لیا جائے تو بھی یہ غلط نہیں ہوگا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جب مولانا فضل رحمان صاحب نے کوشش کی تھی پیپلز پارٹی کو منانے کی اور اس کے بعد خودی صدارت کے لئے نامزد ہو گئے تھے اب ایسا ہونے جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا فضل رحمان کو منانے کے لئے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں مفاہمت کے بادشاہ جے یو آئی سربراہ کو ایک بار پھر منانے کی کوشش کریں گے اور جب یہ ملاقات ہو جائے گی اس کے بعد اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا سیاسی گیمہ گیمی اس وقت کیا ہے اسمان خان ساتھ موجود ہے ہونے پروگرام میں شامل کروں گی اسمان بتائیے گا پچھلی ملاقات کا تو میں نے حوالہ دیا اب اس ملاقات کے بعد نتائج کیا سامنے آ سکتے ہیں اسمان خان تک غالباز نہیں پہ رہی ہے ان کے جانب میں دوبارہ ہوں گی آپوزیشن میں جناب پوٹ پوٹ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس سے پہلے اعتزاز احسن کے نام پر منانے کی کوششیں کی جا رہی تھی مولانا فضل رحمان صاحب کے جانب سے سالسی کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ مولانا فضل رحمان خود ہی آپوزیشن کے امیدوار کی حیثیت سے سامنے آگئے ایک جانب پیپلز پارٹی ہو گئی ایک جانب نون لیگ اور ان کے ساتھ دیگر جماعتیں البتہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اکیلی ہی کھڑی ہوئی ہے اب جبکہ یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے امیدوار کو وزڈراؤ کرے گی یا مولانا فضل رحمان صاحب ان کی بات سمجھ پائیں گے دونوں جانب سے ایسے عوامل ہوتے ہوئے بنتے ہوئے محول بنتا ہوا دکھائی تو نہیں دے رہا ہے صدارتی انتخاب میں اپوزیشن کی تقسیم کے باوجود کوشید شاہ جناب بڑے پر امید ہیں کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں حزب خلاف کی جماعتیں ایک ہی ہوں گی پی پی رانوما کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن کی نامزدگی پارٹی فیصلہ تھی نام لیگ ہونے پر دیگر جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہم نے اپنی پارٹی کے اندر یہ بات کی اس سے پہلے میں نے نوم سے یہ بات کی کہ جی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کل اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے آج بیٹھ جائیں کل بیٹھ جائیں تو پارٹی کے اندر فیصلہ ہو گئی ہے کہ یہ چودی اعتزاز کا جس کو کسی میجا میں ہوئی نہیں کیا کوئی ہمارا ترچمال بھی کیا کوئی آفیشن کوئی نہیں کیا مگر کسی صورت پہ یہ نام بہار آتا ہے پہلے تو ذرائع کے نام سے چلتا پھر ہے اس کے بعد پھر میجان اٹھائے اس بات کی اپنے وضاعت بھی کی تل قدم ہے اس کے بعد پھر آگے اپنے وضاعت پھر چلتے ہیں کس طور پھر چلتے ہیں کیسے چلتے ہیں پوشش کریں گے کہ ہمیں مل کے ان اشیوز پہ حکومت پھوکے جو ہواوی مفادات جو کی مفادات منا چلی اعتزاز احسن کی نامزدگی پارٹی فیصلہ تھی تو اسمان خان ایک بار پھر جوئن کر چکے ہیں پروگرام میں اسمان مجھے بتائیے گا کچھ حالات مہور آپ کو ایسا بنتا ہوا دکھائی دے رہے نون لیگ پیچھے ہٹ سکتی ہے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ سکتی ہے یا پھر آج کی جو ملاقات ہونے جا رہے ہیں وہ بے سود ثابت ہوگی کرن دیکھئے تمام تر سیاستدانوں کے شکوک و شبہات اور تحفظات کے باوجود بھی جب راستہ نکالنا ہوں تو اس کے لئے مل بیٹھنا پڑتا ہے ہم نے یہ دیکھا تھا گزشتہ آراج جو ہے وہ رات دو بجے تک رابطے میں رہی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور خود مولانا صاحب جو کہ ایم ایم اے کا اتحاد ہے ان کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی حل ہمیں ابھی تک نکلتا دکھائی نہیں دے رہا آج زرداری صاحب کی جانب سے یہ پیغام مولانا صاحب کو دیا گیا تھا کہ آج پھر ایک آخری کوشش کرتے ہیں اور آسیف علیہ زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے کہ مولانا صاحب کو کسی طریقے سے قائل کیا جائے کہ جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے یعنی پیپلز پارٹی کے اعتزاد ہے ان کے حق میں مولانا صاحب ویڈراؤ کر جائے لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون اور اس سمیت جو دیگر اوپوزیشن کے جماعتیں ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمن کی حمایت کر رکھی اور مولانا صاحب کی بھی اپنی خواہش ہے کہ اس بار بڑا مارکہ جو ہے اس کے اندر قدم بڑھایا جائے تو یوں ابھی تک جو ہے وہ بلکل اپنی اپنی پوزیشن پر کھڑی ہوئے ہیں پیپلز پارٹی پیچھ اٹھنے کو تیار نہیں ہیں مولانا جو ہے ان کو نا صرف مسلم لیگ نون بلکہ اڈیالا جیل میں جو اسیر ہے میاں نواز شریف ان کی بھی بہت بڑی حمایت حاصل ہے اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بلکل اس الیکشن میں حصہ لیں اس لیے بات بن نہیں پا رہے اس میں دو چیزیں بڑی دلچسپ ہیں ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنے کیسیز کے وجہ سے اور مجبوریوں کے وجہ سے کچھ دور ہو رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا تفسرہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں انہوں نے کچھ غلط فہمیاں پیدا کی ہیں جس کے وجہ سے دونوں بڑی جماعتوں کے راستے جو ہیں وہ جدہ ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمن کو پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ منڈیٹ دیا گیا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے پاس جائیں اور اعتزاز احسن کے لیے حمایت مانگ کے واپس آئیں لیکن دیکھا ہی گیا کہ ان کا یہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب خود کینڈڈ آگئے اور پیپلز پارٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے وارڈ دیا جائے تو یہ مسائل ہے جو کہ پیدا ہوئے تھے اور ابھی تک وہ چل رہے ہیں اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے عثمان آپ بتا رہے ہیں عثمان آپ بتا رہے ہیں کہ حمایت کر رہے ہیں عثیر نواز شریف صاحب بھی دیگر جماعتیں بھی تو یہ بتائیے کہ آج کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہیں اس کے لیے نون لیگ کا کیا موقف آ رہا ہے نون لیگ کی جانب سے کسی رانوما سے آپ کی بات ہوئی ہے ان سے آپ نے پوچھا ہے اس بارے میں دیکھیں دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی دبے لفظوں میں جو ہے وہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو یہ منڈیٹ دیا تھا کہ وہ بریچ کا کردار ادا کریں گے اور متوفق کا امیدوار جو کی تیع ہوا تھا جو تمام آل پارٹیز کانفرنس ہو جتی یہ پوزیشن جماعتوں کی ایک مشترکہ طور پر کینڈیٹ لائے جائے گا لیکن پیپلز پارٹی نے جو کہ پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا اس لیے مسلم لگ نون کے لیے اب مشکل ہے کہ وہ اعتضاد احسن کے نام کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرے اور ان کو آگے لے کر چلے ان کی حمایت کرے اس لیے مولانا فضل الرحمان کا نام بھی سامنے آیا تھا اور مسلم لگ نون جو ہے اس وقت دیکھ رہی ہے ساری صورتحال کو گو کے رابطے ہو رہے ہیں آیاز صادق جو ہے مسلم لگ نون کی جانب سے کافی متارک ہے اور اس سارے معاملے میں وہ دیگر سہاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کریں لیکن مسلم لگ نون کی دال جو ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بڑا واضح سٹینڈ ہے جو کہ اس وقت آسی وزرداری نے لیا ہوئے کہ جو کچھ بھی ہو جائے صدارت کے امیدوار جو وہ اعتضاد ایسا نہیں ہوں گے دونوں جانب سے دونوں جانب سے یہ بڑا واضح طور پر پتہ ہے کہ جیتنا اوپوزیشن کے کسی بھی امیدوار نہیں ہے بلکل اور پیپلز پارٹی کا تو یہ بڑا واضح محقب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا پھر پی ایم ایل این ان کی تو صرف بینچز تبدیل ہوئی ہیں جو اصل اپوزیشن کا کردار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لی کی دال گلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہے اور دوسری جانے مولانا فضل رحمان صاحب کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی اس بار لڑنا چاہ رہے ہیں تو اس میٹنگ سے آپ کو لگتا ہے قائل کر پائیں گے آصف علی زرداری مولانا فضل رحمان کو کہ ان کے کینڈیڈیٹ کے حق میں وہ دسبردار ہو جائیں دیکھیں اس کے اوپر اب سے کچھ دیر پہلے جو میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو میری مجلس عمل کے ایک ذمہ دار سے بات ہوئی تو ہم نے بھی ان کے آگے یہی سوال رکھا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے بڑا دلچسپ تفسرہ کیا انہوں نے کہا یہ آپ لوگوں کے لیے اتمام حجت کیا جا رہا ہے تاکہ میڈیا کے پاس بھی کوئی بات کرنے کو ہو کہ اوپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ کتنے سیریس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور بڑا ہی سجیدہ اس انتخاب کو لیا جا رہا ہے تو ان کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک میڈیا کے لیے صرف اوپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کھیل کھیل رہی ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں نکلنی اس ایمٹنگ میں سے اور وہ بھی اس بات پر جو ہے ان کو بھی یقین ہے کہ آسیف علی زرداری جو ہے وہ بلا تو رہے ہیں ملاقات کی خواہش تو ہے لیکن نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن فوٹو سیشن کی حد تک متجدہ مجلس عمل کو بھی یقین ہے کہ یہ سلسلہ وہیں تک ہی محدود رہے گا ٹھیک ہے وہ ٹیری بینچرز پہ بیٹھے تھے وہ اٹھ کر ادھر آ گئے ہیں اور جو ٹیری بینچرز پہ چلے گئے تو ہم تو وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپوزیشن ہم ہی ہیں وہ تو ایک حکومتی تحاد تھا جو واپس آ گیا ہے تو اس لیے ہم کوئی علیدانی لڑتے ہیں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہم تو مولانا صاحب کے پاس گئے تھے کہ آپ سالسی کروا بھی وجیب بات ہے کہ وہ سالس جو بننے تھے انہوں نے خود اپنے حق میں فیصلہ کر لیے اور ہم تو پوشش کر رہے ہیں وہ اب بھی شاید بدراؤ ہو جائے ہیں میں ایک ایسے بندے کو فلوٹ کیا ہے جو بندہ انٹرنیشنل ہی جانا جاتا ہے جو عدیب ہے جو دانشور ہے اب ان کو ساتھ دینا ہے اپوزیشن کا ہمیں نہیں اپوزیشن کا ساتھ دینا وہ ابھی ابھی آئے ہیں اپوزیشن بیجرز پہ تو ان کو چاہیے تھا بڑا دل کرتے اور ہمت کرتے ہمت دکھاتے وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتے اپوزیشن بیجرز پہ تو ہم ہی بیٹھ گئے اسمان خان کیونکہ ساتھ ہی موجود ہیں اسمان آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی آپ سے پوچھوں گے کہ پوچھوں گے کیونکہ بڑا بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ سیاسی معاملات پر ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ اتحاد بہت زیادہ آگے چلتا ہوا دکھائی دے رہے کیونکہ اپنی لیے اگر یہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ اتحاد اندرونی طور پر یہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دے گی دیکھیں اگر پچھلی حکومت پر نظر ڈالی جائے نواز شریف صاحب کی حکومت آئے تھی اس وقت جو اپوزیشن بنی تھی تو اس کو یہی تانہ دیا جاتا تھا اور وہ پیپلز پارٹی کی اپوزیشن تھی اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کے تھے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے گو کہ اب اس بار جو اپوزیشن ہے بڑے سکیل پہ ہے بڑا وزن والے لوگ جو ہے وہاں بیٹھے ہوں گے لیکن ان کا اس طرح سے ویٹ بنے گا نہیں کیونکہ بکھری ہوئی اپوزیشن ہے اس بار بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی فرینڈلی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ مسلم لیگ نون اپنی رالی ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کا اپنا راستہ ہے متحدہ مجلس عمل جو کہ مولانا فضل الرحمن اس گیم سے اس پارلیمان سے باہر ہے وہ اپنی سٹریٹیجی پلان کر کے آگے چلتے ہیں بریچ کا رول پلے کرنے کے چکر میں خود کو بھی میدان میں کھلاڑی سمجھ کے اترتے ہیں وہ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اب جو کل کا مارکہ ہے اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کے جو اتحاد ہے وہ کٹھا ہوگا دوریاں جو ہیں وہ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور غلط فہمیاں دور کرنے کے بعد اسمان اور وہ چاہے پنجاب کی سپیکر کا انتخاب ہو چاہے وہ وزیر آزم کا انتخاب ہو یا پھر جو کل ہونے جا رہا ہے صدر کا انتخاب ہو یہ تمام وہ انتخاب جس میں بڑی بڑی وازی پوزیشن ہے حکمرہ جماعت کی جس میں بڑی وازی پوزیشن ہے جیت کس کی ہوگی یہ بڑی وازی ہے لیکن اس کے باوزیگود بھی اگر اپوزیشن کی جانب سے سرہ کا کردار ادا کیا جا رہا ہے اور اپنے ہی اپوزیشن کو سوالیا نشان بنایا جا رہا ہے بہت شکریہ اسمان آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے تو ملک کے باروے اور گیاروے صدر کی اگر میں بات کروں جنہوں نے اپنی مدتیں پوری کی ہیں صدہ عاصف علی زرداری صاحب پہلے صدر تھے اس کے بعد ممنون حسین صاحب جن کی آٹھ ستمبر کو مدت پوری ہونے جا رہے گے تو ان دونوں نے صدارتی انتخاب میں اپنے حریفوں کو بھاری اکثریت سے شکست دی تھی یہ آپ کو میں تفصیلی رپورٹس پر دکھا دیتی دو ہزار تیرہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں مسلم لی کے امیدوار ممنون حسین کا تحریک انصاف کے وجی الدین سے مقابلہ تھا جبکہ قومی اسمبلی میں اس وقت حزب اختلاف کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے انتخاب کی تاریخ تبدیل نہ ہونے پر الیکشن کا بائیک آٹ کیا تھا انتخاب میں ممنون حسین نے 432 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ان کے حریف جسٹس ریٹائر وجی الدین صرف 77 ووٹ حاصل کر سکے دو ہزار آٹھ کے صدارتی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے آسف زرداری مسلم لیگ نون کے سید عزمہ صدیقی اور مسلم لی قاف کے مشاہد حسین سید مد مقابل تھے مفاہمت کے بادشاہ نے اتحادیوں کی مدد سے حریفوں کو بہ آسانی شکست دی انہوں نے 409 ووٹ حاصل کیے جبکہ سید عزمہ صدیقی 216 اور مشاہد حسین 24 ووٹ حاصل کر سکے یہ اگلے ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں جناب غلطی کی پاکستان نے امریکہ کی مدد کر کے امریکہ نے 300 ملین ڈالر کی امداد نہیں بلکہ گولیشن سپورٹ فنڈ کی وہ رقم روکی جو پاکستان دہشوت گردی کے خلاف پہلے ہی خرچ کر چکا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ یہ رقم پاکستان کی ہے امریکہ کو اس کی ادائیگی کرنی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پانچ ستمبر کو امریکی ہم منصب مائک پومپیو پاکستان آرہے ہیں ان سے باہمی عزت و وقار کو ملحوظے خاطر رکھ کر دو طرف تعلقات پر بات کی جائے گی لیکن اب جس بات پر سوشل میڈیا پر بحث چھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مائک پومپیو سے مذاکرات میں وزیر اعظم امران خان کو ٹیم کی صدارت کرنی چاہیے یا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ہی مذاکرات کی میز پر ہونا چاہیے ہم نے بڑی جماعتوں کا موقف اس بارے میں لیا ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پی پی کا جواب آ رہا ہے اس پر کہ جی نہیں اسی طرح سے اگر نون لیک کا موقف دیکھا جائے تو ان کی جانب سے بھی یہ جواب آ رہا ہے کہ نہیں متحدہ مجلس عمل سے جب اس اہم ملحے پر ہم نے موقف لیا ہے تو پیپلز پارٹی نے بھی نامے ہی جواب دیا ہے حکمرہ جماعت کی حامی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان کی جانب سے بھی ہم نے موقف لینے کی کوشش کی ہے لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا ہے تو یہ تو تھا جناب جماعتوں کا موقف لیکن جب ہم نے عوام سے اس پر رائے لیے اور اس کے لیے فیس بک پر اور ٹویٹر پر موجود ہے پول وہاں پر آپ رابطہ کیجئے جواب دیجئے ہم اس کو بھی شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے حما بقائی صاحبہ اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں بہت بہت شکریہ حما صاحبہ آپ کا امریکہ کی ڈھائی امریکہ کی اگر میں ڈھٹائی سے کاؤں یہ آلم ہے کہ وہ ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے پاکستان کوئی صورتحال پر کیا کرنا چاہیے تیکھے میں تو بہت چھوٹی سی گزارش آپ کے ساتھ کروں اور وہ یہ کہ جو فورن پولیسی ہے وہ پبک اپنین پر مبنی نہیں ہوتا اور فورن پولیسی جو ہے وہ ریاکشن نہیں ہوتا فورن پولیسی کرافٹڈ سوٹ سمجھ کے رسپانس ہوتی ہے جو آپ کا پریزنٹ لائے عمل بھی دیٹرمن کرتی ہے اور آپ کا آئندہ آنے والا لائے عمل بھی دیٹرمن کرتی ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر وہاں سے امران خان صاحب سے ملنے کی خواہش کے بارے میں اظہار کیا گیا ہے تو امران خان صاحب ضرور مریں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی عزت میں کمی ہو گئی نہ ملنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ چھکے ہیں نہ ملنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط بات ڈیمانڈ کری ملنے کا مقصد پھر یہ ہوتا ہے کہ we are open to dialogue and negotiations and talk which پاکستان is ہاں یہ تعلقات اس لئے پاکستان امریکہ کے خراب ہیں میرا نشہال ماضی میں کبھی اس میں خراب ہوئی لیکن جو ground situation ہے وہ اپنے جو موجود ہے اور وہ یہ کہ امریکہ کو پاکستان کی شدید طریق ضرورت ہے اخوانستان میں صرف اپنی presence maintain کرنے کے لئے تھی اس لئے باوجود تمام طرح مسائل کے اور جو جسی امریکن ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کے بارے میں سمجھئے غلط پہنی ہے یا negativity ہے اور جس طرح انڈیا اس negativity کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف ان تمام بیکڈروپ میں رکھتے ہوئے میری ناقص رائے یہ ہے کہ ملاقات بھی کرنی چاہیے بات بھی کرنی چاہیے اور سیریٹی کے ساتھ اپنا موقع بھی سامنے رکھنا چاہیے فورن پالیسی ہاں یا نہ پر وقتی نہیں ہوتی اس کو آگے بڑھایا اور چلایا جاتا ہے ٹھیک ہے ہماں ساتھی موجود رہی گا خالت عزیم صاحب بھی پروگرام میں جوئن کرتا صاحب آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم کہوں گی بتائیے گا کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اس صورتحال میں دیکھیں جی یہ جو خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے یہ ضرورتوں کے سعودے ہوتے ہیں اور جب کبھی بھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو اپنی آئیت کیوئی پابندی ہے اور اپنی طرف سے کھڑی کیوئی مشکلات ہیں اس میں وہ خود نرمی کر لیتا ہے اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس وقت امریکہ کو اس جانب لے آئے سیچوئیشن ہے وہ ایک خاصی خراب ہے پولیشنل سپورٹ فنڈ جس میں ہم نے پیسہ اپنی جیب سے خرچ کیا ہوا ہے اس کی مد میں وہ ہمیں ادائیگی کرنے کے لیے تیار نے جو اس کے ذمہ واجب ہو لادا ہے اور پھر مجھے یہ ریمائنڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے اس نے ایف سولہ کے لیے ہم سے رقم لی اور جب ہم اس کی ضرورت نہیں رہے تو رقم لینے کے باوجود وہ ہمارے تیارے بھی دبا کے بیٹھ گیا تھا اب میں ہما بکائی صاحبہ جو ہے وہ جس طرح سے وہ کہہ رہی ہے میں اسے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں یقیناً اس کو پاکستان کی ضرورت ہے لیکن ماسوائے ایک ٹرانزٹ کے جو افغان ٹرانزٹ ہوتا ہے اور اس میں پاکستان کی ان کو ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ جب پاکستان نے اس کا راستہ روکا تھا تو پھر اس کو جو ہے وہ اس نے سلالہ کے معاملے پر ہم سے معذرت بھی کر لی تھی اور ایسا کون سا لیور ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ کم از کم ہماری جائز باتیں ماننے کے لی تھی بلکل خالد صاحب جو حوالہ آپ نے دیا ایف سولہ واحلہ تو اس معاملے میں امریکہ کا ہم نے یہ روئیہ دیکھا تھا آج پھر اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کی تعلقات اسی ناج پہ آ چکے ہیں بگڑے تعلقات میں آپ کو تبدیلی کچھ نظر آتی ہے کسی قسم کی کوئی روشنے کی کرنے نظر آتی ہے جی مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ جی جی خالد صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں جی دیکھئے میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ ضرورتوں کے سودے ہوتے ہیں اور اگر پاکستان کی حکومت اس کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ اگر اس میں ناجائز طور پر تنگ کرنا بند نہ کیا میں یہ کہوں گا کہ ایک طرح سے پاکستان کو ریڈی کیوں کرنا بند نہ کیا اب یہ ریڈی کولس نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ انہوں نے سر عام ایک تنازہ کھڑا کر کے ایک جملہ وزیراعظم ہمارے وزیراعظم سے منصوب کر کے اور اس کے بعد سیچویشن اس طرح سے پیدا کر دی کہ آج تک وہ معاملہ کلیر نہیں ہو پا رہا کہ امریکہ نے جھوٹ بولا تھا یا پاکستان کی جانب سے یہ غلط بیانی کی گئی اب اس ساری سیچویشن میں ضروری ہے کہ پاکستان ان کو کس جرسی یہ باور کرائے کہ حضور آپ ٹھیک ہے اس وقت یونی پولر ورلڈ کا تاثر آپ کو ملا ہوا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ افغانستان میں آپ کی اگزیسٹنس یا آپ کا جو بھی مشن ہے وہ آگے اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک پاکستان کا ایکٹیو رول اس میں نہ ہو ایکٹیو سپورٹ نہ ہو اگر پاکستان کی جو ٹیم ہے فارن نفیرز کی جس کی قیادر شاہ محمود قرشی صاحب کر رہے ہیں اگر وہ ان کو اس طرف لانے میں کامیاب ہوتی ہے اور ان کو یہ باور کرا دیتی ہے اور جو اور فورم ہے ان سے بھی یہ معاملہ اٹھے گا سیفری کی فورم بھی ہمارا موجود ہے افغانستان کے حوالے سے تو اگر یہ ساری سیچویشن ہوگی تو آئیے دیکھیں اس کو یہاں خطے میں یہاں رہنا اس کی اس وقت مجبوری بنا ہوا ہے ضرورت بنا ہوا ہے اور اس نے کہ یہاں رہنا ہے تو پھر اس کو پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ تم فلاں فلاں تعاون سے جو ہے محروم ہو سکتے ہو اگر ہمارے ساتھ تمہارا طرز عمل یہی رہا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بڑی مشکلات ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے اس نے ایک بیان اٹھا کے دے دیا اس کے بعد تولیشن سپورٹ فرنڈ والا معاملہ ہو گیا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان اس کے ہاتھوں استعمال بھی ہوتا رہے گا اور اس کو پاکستان کو اس انداز میں سختی کرنے کا یا سخت طرز عمل کا یا میں کہوں گا کہ بعض اوقات منافرت کی حد تک وہ سختی ہو جاتی ہے وہ عمل بھی اس کا جاری رہے گا اس کا بھی سامنا کیا جا سکتا ہے بلکل اور خالد صاحب آپ نے چھوٹوول کی بات کیا ہے تو یہی سوال میں ہمہ بقائی صاحبہ کے پاس لے کے جاؤں گی کہ تعلقات کی بہتری کے لیے امریکہ کو مجبور کیسے کیا جا سکتا ہے ہمہ دیکھئے تعلقات کی بہتری کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کنورجنس آف انٹریسٹ ہوتی ہے تو تعلقات بہتر ہوتے ہیں ڈائیورجنس آف انٹریسٹ ہوتی ہے تو تعلقات رک جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس وقت مسائل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ واشنگٹن ہمارے لیے اسلام آباد کے لیے ایک اہم کیپٹل ہے آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی بلکل اسی طرح جس طرح اسلام آباد واشنگٹن کے لیے ایک اہم کیپٹل ہے دلخصوص اغوانستان کے حوالے سے اور خطے کی بدلتی بھی صورتحال کے بھی حوالے سے میں نہیں سمجھتی کہ فورن پولیسی کو پبلک پریشر کے تحت مولڈ کرنا چاہیے فورن پولیسی کو ریسپونسیو ہونا چاہیے اور اس کو فیوچرسٹک ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے اس وقت ایک انٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ امریکن بیشنگ کر کے ووڈ بینکس کو بھی کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اور عوام میں بھی بغبول ہونا چاہتے ہیں تو فورن پولیسی کو بھی اسی تناظر میں لے کر چلا جائے میرا خیال ہے یہ کوئی بہت اچھی سٹرائٹیجی نہیں ہے ریلیشنشپ میں مسائل ہیں ریلیشنشپ میں ٹرسٹ ایپسٹ ہے کچھ ان کے تحافظات ہیں کچھ ہمارے تحافظات ہیں اور یہ تحافظات بلکر اور باتچیت کر کر ہی تیہ کیے جا سکتے ہیں یہ تو نہیں ہوا نا کہ یہ جو بھی مسائل ہوا جو بھی کمیونیکیشن گیپ ہوا اس کی وجہ سے امریکہ نے وہ وزٹ کال آف کر دیا کنفلکٹ کو ایسکلیٹ کرے اور تعلقات کو مزید مشکل بنائے جس کو بعد میں سبھالنا مشکل ہو جائے اس سے بہت بہتر ہوگا کہ اس موقع کو استعمال کرے اپنا موقع سامنے رکھنے کے لیے بلکل اور ہم موقع سامنے رکھیں لیکن ہم کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی بڑی گرم گرم بھی چل چکی ہے اس موضوع پر ایک جملہ کمپلیٹ کرنے دیجئے میں سمجھتے ہوں یہ ایکسسائز ہی غلط ہے کہ اتنا سنسٹیو جب آپ کی میٹنگ ہونے والی اس سے پہلے آپ فورن پالیسی کے ایشو کو جہاں جو دونوں ممالک کے لیے بہت ہے اہمیں اس کو آپ پبلک ڈومین میں لے آئیں اور آپ ایک پبلک پریشر جنریٹ کر رہے ہیں حکومت وقت جو نئی حکومت ہے کہ اگر وہ کنسیشن دیتی ہے تعلقات بہتر کرتی ہے پاکستان کی سفارتی اکیلپن دور کرنے کے لیے بلکل پرو امریکن نہیں ہے یا امریکہ سے بہتر تعلقات کے خلاف ہے یا ہمیں ایک ایسا سٹانس لینا ہے جہاں ہم کہیں کہ ہم ٹٹ فو ٹٹ کرتے ہیں ہم امریکہ کا مو توڑ جواب دے رہے ہیں یہ مو توڑ جواب دینا فورن پالیسی میں اچھی سٹرائٹیجیز نہیں ہوتی ہیں میں اسی تناثر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ یہ وزٹ ہونے دینا چاہیے اس میں یہ معاملات کو بڑا کلئر بڑا موقف واضح رکھنا چاہیے لیکن کیا امریکی سیکیٹری خارجہ سے مذاکرات میں وزیراعظم امران خان کو اس کی صدارت کرنی چاہیے ہما یہ سمجھتے ہیں میرے خالے کہ اگر اس کی ضرورت ہے اور امران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب مل کر موقف کو زیادہ اچھی طور پر سامنے لاسکتے اور رکھ سکتے اور تعلقات میں کلیریٹی لاسکتے تو کوئی ہرچ نہیں ہے کہ امران خان صاحب ان سے ملیں امران خان صاحب نے منصب سبھالنے سے پیلیٹی بہت کلیریٹی سے اپنا ویو دیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم پارٹنرز ان پیس ہونا چاہتے ہیں ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے ہونا چاہتے ہیں مل جل کر بات چیت کر کر بھی اپنا موقف سامنے لایا جا سکتا ہے بچوں کا کھیل تھوڑی ہے کہ ہم کٹی ہو گئے ہم ملیں گے نہیں ہم بات نہیں کریں گے مجھے تو یہ بحث ہی سمجھ میں نہیں آرہی کہ ہم نے اس کو یہ کوئی پاکستان کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے ہم پاکستان کے تعلقات کو کس طرح ان کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے سامنے رکھنے کا ایک موقع ہے اور اس موقع کو زائع نہیں کرنا چاہیے آپ کا موقع تو یہ کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو دونوں کو مل کر شاہ صاحب کو اور وزیراعظم صاحب کو مل کر اپنا واضح موقع موقع رکھنا چاہیے سامنے خالد عظیم صاحب اگری کرتے ہیں آپ اس بات سے جی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی انٹریسٹ جو ہے اس کو بالکل آگے رکھنا چاہیے لیکن ایک بات سے میں اختلاف کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری خارجہ پاریسی کہیں پبلک پریشر سے متاثر ہو کے چینج نہیں ہو رہی اسی معاملہ اصل میں یہ ہے کہ امریکہ جس حد تک جو ہے وہ اس نے ہماری گردن پر اونٹھا رکھا ہوا ہے اور جس طرح سے وہ ہر معاملے میں ہردھرمی کا مظاہرہ کرتا آ رہا ہے اس سے یہ خوب کم ہے بات رکھ یقینی طور پر پمپیو اگر آ رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تعلق جو ہے وہ بلکل ٹوٹا نہیں ہے لیکن اصل چیز جو توقعات کی ہے یہ کہ ہم ان سے حاصل کیا کر سکیں گے اس کو امریکہ کے رویہ کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے اور تھوڑا سا ریالسٹک ہونے کی بھی ضرورت ہے جہاں ہمیں نرم رہنا چاہیے ڈپلومیٹک معاملات میں اور ڈپلومیسی کا تقاضی یہی ہے کہ شاہستگی کے ساتھ آپ اپنا موقف سامنے رکھیں اور ان سے بات کریں وہاں اس بات کو بھی ریالائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی روشنی میں سٹیٹیجی ایوالف کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اصل میں کر کے آ رہا ہے اور کونسی چیز ہے جس نے اس کو بھرم کیا ہوا ہے یہ چیز بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے خالد عظیم صاحب بڑا واضح موقف پاکستان کو اپنا سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے جو موقع آ رہا ہے اسے زائے نہیں کرنا چاہیے عوامی رائے بھی سامنے آئی اس پر ناقدین کی رائے بھی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کی جانب سے ایک آ جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اس کی صداغت کرنی چاہیے اور کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے اب دیکھنا ہوگا کہ جیزن یہ میٹنگ ہو رہی ہے اس دن ہوتا ہے کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا فاروق ستر صاحب اور خالد مقبول صدیقی دونوں کے درمیان خلافات ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئے اس پر بات ہوگی پروگرام کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہوں گے خوشابتید اور ایک ایسا ٹاپک جو ہر دو تین دو تین مہینے کے بعد دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے وہ ہوتا ہے ایمکیم میں اختلافات جی ہاں ایک بار پھر یہ گردش کرنے لگے ہیں فاروق ستار نظر انداز کے جانے پر ناراض ہو رہے ہیں اور فاروق ستار سے متعلق پارٹی قیادت سے اگر سوال کیا جائے تو خالد مقبول صدیقی جواب گول مول کر دیتے ہیں ایمکیم پاکستان ایک دفعہ پھر مسائل کا شکار پارٹی قیادت اور رہنماؤں میں اختلافات برقرار فاروق ستار نظر انداز کرنے پر ہیں دل برداشتہ ڈبل کیبن واپس لے لی گئی رہشگاہ پر تائنات کارکنان کا وظیفہ بھی روک دیا گیا شجرکاری مہین کے اعلان کے موقع پر کیا گیا فاروق ستار سے متعلق سوال تو خالد مقبول نے بھی گول مول جواب دے ڈالا خالد مقبول وسیم اختر نصرین جلیل فاروق ستار کی ناراضگی سے پریشان نظر آئے اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار اور بہدرباد قیادت میں اختلافات کب اور کیسے ختم ہوتے ہیں تو یہ منظر جو آپ نے دیکھا اس میں آپ کو تمام متحدہ قومی مومنٹ کے رانوما تو دکھائی دیئے لیکن فاروق ستار صاحب دکھائی نہیں دیئے تو اس کانفرنس میں تو وہ نہیں تھے لیکن عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ضرور آئے تھے حاضری پر اور جب وہ وہاں پر حاضری دے رہے تھے تو اس موقع پر شکوا بھی کیا اور یہ سوال ان کی جانب سے اٹھائے گئے کہ انہیں کیوں نہیں بلائے گیا کیا اب متحدہ قومی مومنٹ ایک بار پھر پی آئی بی اور بہدرباد نے بٹ رہی ہے بٹ گئی ہے یا بٹنے جا رہی ہے مزار پر بھی آمر خان اور فاروق ستار نے الگ الگ حاضری دی ہے فاروق ستار کا موقف سنیے عبداللہ شاہ غازی مزار آنے کا پروگرام تھا مجھے بلایا جاتا میں رابطہ کمیٹی کے ساتھ آتا میں عامر خان بھائی کے ساتھ آتا لیکن مجھے نہیں بتایا گیا پنی گالا لے جانے کی دعوت دی جاتی میں جاتا ساتھ مجھے وزیر آزم کے ساتھ ہمارا ایک ڈیلیگیشن ملا مجھے کہا جاتا آپ ساتھ چلیں میں جاتا وہاں کیا ایجنڈ ہے مجھے بتایا جاتا میں بھی اپنا کنٹریبیوشن کرتا میں بھی اپنی رائے دیتا اسی طرح مولانا فضل الرحمان آئے تو اس وقت بھی میرے علمیں نہیں تھا مجھے بتایا جاتا میں وہاں پر ہوتا میں ساتھ ہوتا عارف علوی صاحب آئے عمران اسماعیل آئے ڈسٹرک چیئرمن کے ساتھ میٹنگ کی گئی میر کے ساتھ میٹنگ کی گئی نئے ایمین ایس ایم پی ایس کے ساتھ میٹنگ کی گئی اس میں مجھے بلایا جاتا میں کہیں پر پیچھے نہیں ہوں لیکن مجھے یاد کیا جائے گا مجھے بلایا جائے گا تو میں ضرور جاؤں گا بیورو چیف کراچی فیصل شاکیل صاحب ساتھ موجود ہیں فیصل فاروق ستار کی بات سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بنی گالا جانے والی جو تپش تھی نہیں لے کے گئے تھے وہاں کا بھی جو شکوہ تھا وہ ابھی تک نہیں بجھی گئے پھر جس شکوے کا اظہار کیا اس میں پھر سے وہ بنی گالا والی میٹنگ کا اظہار کیا جی بلکل ایسا ہی ہے فاروق ستار جو ہے وہ اس وقت ناراض ہے اور بلکل دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہی مقام پر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر دونوں جو ہے گروپ آلک آلک آئے فاروق ستار جو ہے وہ علیتہ آئے اس کے علاوہ خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ آلک آئے آمیر خان کی خیادت میں جو ہے وہ یہاں پر پہنچے تو یہ دونوں گروپ نے آلک آلک ایکٹیوٹی شروع کر دی ہے اور فاروق ستار کے شکوے بھی اپنی جگہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی رضا آبزی کو جو ہے وہ منانے کے لیے ایمکی ایم کی رابطہ جمیٹی کو جانا چاہیے اور علی رضا آبزی کو منانا چاہیے اور ان کا پہلے حق سر جو کہ زمینی الیکشن ہو رہا ہے اس میں انہیں نظرانداز کیا گیا اور علی رضا آبزی کو جو ہے وہ وہاں سے نامزد کرنا چاہیے تو دونوں کے خلافات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ فاروق ستار ان کے ساتھ نہیں دکھائی دیئے جی کہ لیکن ہم امید کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ پھر یہ کوئی بہت بڑے مسائل اور بہت سارے دنوں کے مسائل اور آخر میں پھر غبارے سے ہوا نکل جانے والے مسائل نہ بن جائیں متحدہ قومی مومنٹ پی آئی بی اور بہدر آباد کے لیے بہت شکریہ فیصل شکیل آپ کا اگلی ٹاپک کی جانے باج کے بڑھوں گی اور اچھی بات ہے اچھی خبر ہے چونکہ اس لیے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اب کوئی نجی سکول فیصوں میں پانچ فیصد سے زائد اضافہ نہیں کر سکے گا سندھائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے نجی سکولز کو والدین سے پانچ فیصد سے زائد وصول کی گئی رقم واپس کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے مان لیتے ہیں اوسط ان دس سے تیرہ فیصد فیص میں اضافہ ہوا جس میں اسے پانچ فیصد سکول انتظامیہ کو واپس لوٹھانے ہوں گے یعنی والدین کو سکولز انتظامیہ کو پیسے دینے نہیں بلکہ ان سے لینے ہوں گے یہ تو بھئی کمال ہو گیا ہے سندھائی کورٹ کا بڑا فیصلہ نجی سکولوں کو لینے کے دینے پڑ گئے عدالت نے احکامات دیئے والدین سے پانچ فیصد سے زائد وصول کی گئی رقم نجی سکولوں کو تین ماہ میں واپس کرنی ہوں گی یا آئندہ سکول فیص کا حصہ بنائے نجی سکول سالانہ پانچ فیصد تک فیصوں میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن سندھ حکومت سے منظوری لازمی ہوگی جواز بتانا ہوگا اور حساب بھی دینا پڑے گا عدالت نے ریمارکس دیئے مفتعلیم کی فراہمی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے آئین کے مطابق حکومت پانچ سے سولہ سال عمر تک کے ہر بچے کو مفتعلیم دینے کی پاوند ہے افسوس ہے کہ ستر سالوں میں ذمہ داریاں پوری نہ کی گئیں تعلیمی بجٹ زائع اور کرپشن کی نظر کیا گیا تعلیم کو بھی منافع بخش کاروبار بنا دیا گیا سالہ بوجھ مڈل اور لور میڈل کلاس تبکے پر ڈال دیا گیا حکومت یکسہ تعلیمی نظام رائچ کرے سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کا فرق مٹائے ارفان الحق سماہ کراچی پروگرام میں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے حمود عرب صاحب جنرل سیکیٹری آل سن پیرنٹس اسوسییشن ساتھ موجود ہیں سر ویلکم کاؤں گی آپ کو شرفو زما صاحب چیئرمن پرائیوٹ سکول اسوسییشن ہے آپ کو بھی سر ویلکم کاؤں گی حمود عرب صاحب آپ سے بات کم ہے آغاز کروں گی سر والدین کو اضافی فیس کی مد میں کم از کم کتنے پیسے واپس پلیں گے بڑی خوشائن بات ہے تو یہی سے آغاز کرتے ہیں دیکھیں کتنے پیسے واپس ملیں گے اس کا دار و مدار یہ ہے کہ جس اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں اگر میں اس اسکول کی بات کروں تو اس اسکول نے آخری اپروول ڈیریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے کب لیا تھا اگر انہوں نے تین سال پہلے لیا تھا مثال کے طور پر جس اسکول میں بچے پڑھتے تو انہوں نے دو دار تیرہ کے بعد نہیں لیا اور دو دار تیرہ کے بعد وہ مسلسل تواتر کے ساتھ کبھی سترہ کبھی اٹھارہ کبھی بیس فیصد بھی بڑھاتے رہے تو میرے اگر تین بچے ہیں تو میرے تو ایک سال کے تقریباً کم سے کم سترہ ستیہ دار پر ایک سال کے بن جاتے ہیں اب پانچ سال کے آپ لگا لیجی کتنے پہ جائیں گے تین بچوں کے تو لیکن یہ دیپینٹ کرتا ہوسکتا کسی سکول نے چھ مہنے پہلے اپروول لیا ہو کسی نے ایک سال پہلے اپروول لیا ہو تو یہ دیپینٹ کرے گا اس کے اوپر کیسی سٹرکچر پر پہ اور لاشت اپروول اپٹینٹ کے اوپر ٹھیک ہے اب شرف و زمہ صاحب پیسے واپس کریں گے آپ لوگ میں شرف و زمہ بات کر رہا ہوں پر ایڈ سکول منیجمنٹ ایسوٹیاشن دیکھیں بات در اصل یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ جو دائر کیا گیا تھا یہ چند اسکولوں کے خلاف ہے شہر کراچی کے نائنٹی پرسن اسکول سے تو یہ شکایت تھی ہی نہیں یہ جو شکایت ہیں یہ کیمرے سسٹم اسکول جو ہیں جو ہائی فائی اسکول ہیں ان کی شکایت تھی اور یہی فیصلہ جو آج آیا ہے یہی چیز دو ہزار ایک کے ایکٹ میں موجود ہے کہ پائپ پرسن سے زیادہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ اپنی فیس میں اضافہ کر نہیں سکتا اور پھر جب پچھلے سال جب ہائی کورٹ کی طرف سر یہ والا کلیا میں آپ سے بعد میں سمجھ لوں گی کہ کتنے فیصد سکول ہیں کون سے سکول ہیں جو واپس کریں گے نہیں کریں گے لیکن یہ تو بتا دیں کہ واپس کریں گے نہیں کریں گے بلکل واپس کرنا چاہیے جب ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا ہے سندھ میں چلنے والے تمام تعلیمی ادارے جنہوں نے قانون کی خلاف وردی کی ان کو فوری طور پر عمل کرتے ہوئے وہ پیسے والدین کو واپس کرنا چاہیے جی تو اس کے لیے کیا کریں پھر کیا کوئی کمیٹی بنا رہے ہیں کوئی کمیٹی منٹر کرے گی ان کو دو ہزار ایک سے ہی یہی تھا فائی پرسن سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے لیکن پچھلے سال جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ہائی کورٹ سے وہ کمیٹی کا میں میمبر ہوں اس کمیٹی میں اس بات کو بھی مجھے نظر رکھا گیا تھا کہ آپ ہائی فائی اسکول کی بات تو کر رہے ہیں لیکن وہ اسکول جو بچارے پانچ سو سے پندرہ سو روپے مہانہ فیس پہ ادارہ چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ سوچیں نا جی کہ اگر وہ ایک نیک عمل کر رہے ہیں ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہے حوصلہ لیکن سر جو جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق کہیے نا اس کے مطابق بتائیے کہ پانچ فیصد سے زائد جو بھی رقم وصول کی گئی ہے پیرنٹ سے وہ تمام کی تمام ہم واپس کرنی ہوگی تو سر کب تک واپس کر رہے ہیں کوئی ٹائم فریم بغرا بتائیں گے لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے نا ابھی ابھی یہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ آج یہ فیصلہ آیا ہے ابھی ہائی کوٹ سے آگے بھی ہمارے پاس اپروش موجود ہے اپیل موجود ہے ابھی اس کو پر بیٹھیں گے غورا فکر کریں گے اس کے بعد اپنے لای عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سر آپ کی جانے باؤں گی اس سے پہلے بھی اس طرح کا فیصلہ ہوا سر اس پر عمل درامت ہوا اس پر عمل درامت نہیں ہوا تھا اس پر یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے اس آرڈر کے خلاف یہ تیسر یہ ایک سیریز کا تیسرا فیصلہ ہے ایک سولہ اکتوبر 2016 کو آیا پھر پانچ مارچ 2018 کو آیا اور آج تین ستمبر 2018 کو یہ تیسرا فیصلہ لیکن یہ فیصلہ باقی دونوں فیصلوں سے اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس پچھلے دو فیصلوں میں ریفنڈ کی بات نہیں کی گئی صرف یہ کہا گیا تھا کہ پانچ فیصد سے زیادہ سکول فیصد نہیں بڑھا سکتے اور اس میں لکھا بھی تھا آج کے فیصلے میں جس طرح سے آپ نے آغاز کیا اس بات کا کہ تمام سکولوں کا عابس کرنا پڑے گا اور انہوں نے صاف جواب نہیں دیا کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے سپریم کورٹ کا آپشن یا یقیناً اور حق ان کے پاس ہے جا سکتے ہیں اس اپیل میں لیکن اس میں جی صرف کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ شرف عزمہ صاحب کہی ہے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ جو ہے ریفنڈ یا ایڈجسمنٹ کا نہیں ہے وہ تو مسئلہ ریفنڈ یا ایڈجسمنٹ کا ہی ہے دو ادار پانچ اشتر میری بات سن لیجئے آپ نے بات کر لیا آپ میری بات سن لیجئے دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے ابھی ہم سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ نائنٹی پرسن اسکول پانچ سو سے لے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ مانیں گے کیونکہ آپ کی بات سن رہے ہیں تو آپ بھی حمود اور آپ سے بات سن لیجئے سر بولیے ایک طرف آپ لائے عمل تشکیل بھی دیجئے آپ سپریم کورٹ بھی جائیے مزید اپروش کرنا ہے اس بات کا فیصلہ ابھی فوری طور پہ تو نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک فیصلہ آیا ہے ہم اس کو رسٹیکٹ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے فیور میں ابھی بیٹھیں گے بیٹھیں گے اور فکر کریں گے کون سا عمل زیادہ بہتر ہوگا نیچی تعلیمی اداروں کے مفادات میں ہم اس کو عمل کریں گے اچھا سر کوئی ٹائم فریم دے دیں پیرنٹس خوش ہو جائیں گے یا پیسے واپس کریں گے یا پھر جب تک ان کے پیسے پورے نہیں ہو جاتے تب تک فیسز ہی نہ لیں سکول والے دیکھیں بات تو یہاں پہ یہ ہے نا کہ اگر ہم اپیل میں چلے گئے تو ابھی اس کا فیصلہ آنا تو دیکھیں آپ اپیل میں اب میری بات سن لیجئے آپ آپ نے بہت بات کر رہی اب آپ میری بات سن لیجئے اپیل میں جائیں گے آپ پلیز موقع دیجئے حمود رب صاحب کی بھی بات سن لیجئے آپ سے کچھ بات کہنا جائے آپ آپ اگر اپیل میں جائیں گے تو سب سے پہلے اس کیلئے آپ کو اسٹے لینا پڑے گا جب آپ کو اسٹے مل جائے گا تب آپ یہ بات کیجئے گا کہ ہم دیں گے یا نہیں دیں گے جب تک اسٹے آپ کو نہیں ملتا تب تک آپ کو واپس کرنے پیسے یہ آپ سوچ لیجئے اور سمجھ بھی لیجئے اچھی طرح سے رہ گئی بات کتنے پیسے واپس کرنا ہے میں نے آپ کو فارمولا بتا دیئے کہ کس طرح سے واپس ہوں گے اور دوہزار ایک کی یہ بات کر رہے ہیں دوہزار پانچ سے یہ قانون موجود ہے دوہزار پانچ سے یہ رول ہے ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس کے بعد یہ رول فریم کیے گئے تھے دوہزار پانچ میں دوہزار پانچ میں یہ قانون آیا تھا کہ کوئی اسکول پانچ فیصد سے زیادہ فیص نہیں بڑھا سکتا اور اس کے لیے بھی ڈیریکٹر آف ایڈیوکیشن سے اپرویول لینا لازمی ہے اگر اپرویول نہیں ہے تو پانچ فیصد نہیں ایک روپیہ بھی نہیں بڑھا سکتا اسکول جب تک کہ اس کے پاس اپرویول نہیں ہے اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ کبھی فیص کی لیب چارجز کی بات کی جاتی ہے کبھی لیبریری کی بات کی جاتی ہے کبھی سکول بیگ کی بات کی جاتی ہے یہ سب ایلیگل ہیڈز ہیں صرف ٹویشن فیصد کی مد میں اسکول فیصد لے سکتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی چارجز لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو پہلے ڈیریکٹر آف ایڈیوکیشن سے اپرویول لینی ہے اگر اس کے پاس اپرویول ہے تو وہ پیرنٹ سے چارج کر سکتا ہے ادھروائیس غیر قانونی ہے شرف و زمہ ساب جی جواب دیجئے سر آپ سے سوال کر رہے ہیں جی سوال کر رہے ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ازار ایک سے لے کر کے اب تک جو معاملات تھے جس کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی آپ میرے پروگرام میں موجود ہے اور آپ چھٹیوں کے دور پہ جب چھٹیوں پر ہم بات کر رہے تھے اس وقت بھی آپ یہی کہہ رہے تھے کہ جی سکول کا حق ہے ان کو لینا چاہیے فریز لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی illegal پیسے لیے گئے وہ بھی اور پانچ فیصد سے زائد جو پیسے چارج کیے گئے وہ تمام بھی واپس کرنے ہوں گے تو شرفو زما صاحب مجھے یہ بتائیے گا کوئی ٹائم فریم دے دیں یہ بتا دیں کہ یہ کب تک آپ کر دیں گے ماں باپ کو کب تک پیسے واپس کر دیں گے میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ فیصوں میں اضافہ کر رہے ہیں ان کو پابند کرنا چاہیے قانون کا اطلاق ان کو کرنا چاہیے یہ تو میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں دیکھیں بہت زیادہ کچھ نہیں ہوتا یہ قانون ہے شرفو زما صاحب گول مول باتیں نہیں کریں یہ بہت زیادہ کم اور زیادہ کی بات نہیں ہوتی یہ قانون ہے آپ کو فگر دیا گیا ہے پانچ فیصد آپ اس کو آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی جو ہم نے کٹیگریز وائز جو اس کو کیا تھا اس کے مطابق ہمیں توقع تھا کہ فیصلہ آئے گا لیکن فیصلہ پھر وہی پورا نہیں شرفو زما صاحب کیوں کیوں میس گائیڈ کر رہے ہیں عوام کو آپ آپ کیوں میس گائیڈ کر رہے ہیں آپ نے آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اس میٹنگ کی چیزیں تیہ ہو گئی تھی وہ اس میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا تھا کوئی بھی چیز تیہ نہیں ہوئی تھی اس کے اندر آپ میس گائیڈ کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں آج دوبارہ کر رہے ہیں آپ وہ بات بتائیے جو سچ ہے سچ یہ ہے کہ اس میٹنگ میں اگر آپ تھے تو میں بھی تھا اور اس میں کوئی چیز اتفاق رائے اس میں تیہ نہیں ہوا تھا آپ میس گائیڈ نہیں کریں لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ہم اس بات کو تو بالکل ہم کہیں نہیں رہے ہم تو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر ہائی کوٹ کے فیصلے پہ ہی ہم نے شرف زمان صاحب بیک شور کرا دیں پروگرام میں موجبود ہیں میرے پاس وقت بلکل ختم ہو گیا سر یہ بتا دیں فیس کب تک واپس کر دیں گے آپ کہہ رہے ہیں چاہیے کرنا چاہیے سر کرنا چاہیے نہیں کریں گے اور کب تک کریں گے یہ بتا دیں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابھی ہم ان کے ان کے اپنے سکول ہیں ان سے پوچھ لیں اپنے سکول کا واپس کریں گے نہیں کریں گے آخری سوال کا زواب دیتے جائے اپنے سکول میں جو ازافی فیسز لی گئی ہیں اس کے پیسے واپس کریں گے شرف زمان صاحب پیسے واپس کریں گے میں نے تو آپ سے یہی تو میں آپ سے کب تک پیسے واپس کریں گے آج پیسرا آیا ہے اب ہم لوگ آئندہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے سر جوڑ کر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں اب ہائی کوٹ کے جانب سے یہ آرڈر آ گیا ہے والدین کے لیے آسانی کر دی گئی ہے پانچ فیسز سے زیادہ جو بھی پیسے لی ہیں وہ تو واپس کرنے ہی پڑیں گے ہر حال میں حمود عرب صاحب بہت شکریہ آپ نے پرگرام میں وقت دیا شرف زمان صاحب آپ ساتھ موجود تھے آپ کو بھی بہت شکریہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ ہنے کے بعد